اسلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سب لوگ welcome to a new vlog آج ہم جا رہے ہیں دبائی کے ایک famous museum میں جس کا نام ہے museum of the future صبح صبح پہنچ گئے ہیں ہم اپنی بہن کے گھر we are ready we are ready we are ready ہم جا رہے ہیں موسیقی 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 اجمان سے تقریباً 40 منٹس کی درائب پہ ہے اور یہ رستے میں ہمیں نظر آگیا ہے دبائی مول دہ تالسٹ بیلدنگ اف دورڈ لینجی ہم پہنچ گئے ہیں اپنی ڈیسٹینیشن پہ ماشاءاللہ جی پارکنگ چیک کریں واؤ زبردست گاڑی پارک کرنے کے بعد ہم پہنچے ہیں اندر اور یہ دیکھیں گراؤنڈ فلور کا ویو اندر ساری والز پہ عربی کے ورڈز لکھے ہوئے ہیں اس طرح کے ورڈز باہر سے بھی نظر آتے ہیں اور اندر سے بھی لفٹ چیک کریں اور یہ جو سٹیئر کیس ہے یہ اوپر والے فلور کی طرف جا رہا ہے اچھا یہ دوسری طرف لمبی لمبی سی بوٹلز میں دور سے ایسے لگ رہا تھا جیسے ہنی ہے یا آئل ہے پھر میں پوچھا تو پتہ چلا یہ پرفیومز ہیں اور یہاں سے لوگ جیسے ایتر کی بوٹلز بنواتے ہیں اوکے جی آپ چلتے ہیں باہر کی طرف باہر کا کیا ویو ہے باہر کی طرف باہر کی طرف باہر کی طرف اچھا جی اب ہم واپس سے لیں گے اندر کی طرف ٹکٹس لینے کے لئے تاکہ ہم اوپر والے فلور کا بھی وزٹ کار سکیں تو جیسے ہی ہم اندر گئے تو اندر ہم نے دیکھا کہ فلائنگ رو بوٹ نظر آ رہا ہے ہمیں یہ دیکھیں برڈ کی شکل کا بھئی باہر کی شکل کا بھئی بلکل ہمارے پورا آ گیا اچھا یہ دیکھو یہ رو بوٹ سرویس دے گا یہاں پہ شاپ کی پر کوئی نہیں ہے یہ رو بوٹ ایسے شاپ کی پر سرویس دے گا جیسے آگا یہ ٹرنل فیوچر میوزیم کے اندر سے جاتی ہے میٹرو سٹیشن کی طرف اس دن ہم دیرہ سٹی سینٹر کے تھے تو وہاں بھی ایسے ہی ایک ٹرنل تھی جو دیرہ سٹی سینٹر سے میٹرو سٹیشن کی طرف جاتی تھی اور یہ بہت ہی خوبصورت ہے یہاں پہ کیا گیا فوٹو شوٹ اور تصویریں اتنی اچھے آ رہی تھیں اچھا جی ہم نکن آئے ہیں فیوچر میوزیم سے اور اب ہم جائیں گے فیسٹیول سٹی مال کی طرف وہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے لائٹنگ شو تو چلو جی ادھر کو چلتے ہیں یہ رستے میں یہاں پہ آ گیا تھا گارڈن گلو کسی دن گارڈن گلو بھی جائیں گے اور اس کی بھی آپ کو سیار کرائیں گے تبائی فیسٹیبل سٹی مال عورتیں ہوں اور کپڑوں کی دکانوں میں نہ جائیں ہو نہیں سکتا چلنج جا رہے ہیں اب ہم فوڈ کوٹ کی طرف پیٹ پوجا کے لیے اسی لئے تو مہاد اتنا خوش ہے اس کا ڈانس نہیں کل رہا پوکھ لگی ہے بچے نو کھانا ہن کچھ ٹوڑ ٹوڑ کے تھکے نے پانے پونے لالو سونے لکیے سیونج ہاں گولڈ شوڑ بھی ہڑی دلو سونا سونا ہاں جی مال اچھا تھا باتے پیارا بنا ہوا تھا مال تو اچھا تھا لیکن ہمارا فوکس پورے کا پورا کھانے کی طرف تھا یہاں پہ ریجا کو نظر آیا یہ ایک ٹاڈی بیرز والی شاپ مجھے تو اس کا نام نہیں آتا کیا ہے لیکن اچھا یہ اس لئے اس کو پسند آ رہی تھی کہ ایک تو یہ بڑا سا ٹیڈی بیر ہے یہاں پہ اور دوسرا جو ہے نا اچھا کیا نام ہے اس کا ورک شاپ ٹھیک ہے جی اس کا نام ہے ورک شاپ تو یہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنی چوائس کی ویڈیو یا اپنی چوائس کی جو آڈیو ہے وہ دیتے ہیں اور وہ آپ کو بیر میں وہ جو وائس ہے وہ انسٹال کر دیتے ہیں لائک اگر آپ نے فادرز ڈی بے بنوانا ہے ہپی فادرز ڈی یا مادر ڈی بے بنوانا ہے تو وہ اس کے اندر بیر کے اندر وہ جو وائس ہے وہ انسٹال کر دیتے ہیں تو یہ بچوں نے یہاں پہ تصویریں بنوائی اب آپ آگئے ہیں واپسی کی طرح پہلے پیٹ پو جا اور پھر کوئی کام دو جا چلو جی کھا پی لو کھائی جاؤ مرحبا بکن بی کم فی فیسی بل بای سیتم خفط لاب واقع بعد دقائق لتستمتع باجرہ تخیل الرائع موسیقی 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 شکران 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 لہذا شکریہ مدیس جوزایت کو ملتا ہے داری لیکن شکریہ رای ملتا ہے مجھے نکره مجھے